اگر روزہ توٹ جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹوٹ پیس میں کئی اجزائے ترکیبی ایسے ہوتے کہ کتنا دنی آدمی محفوظ رہے لیکن اس کے ذرات بہرحال پیٹ میں جاتے ہیں مثال کے طور پر جیسے کوئی آدمی اگر دھوان مو میں لے اور یہ کہے کہ میں حلق سے نیچے نہیں ہترنے دوں گا اس کا یہ عذر قابل قبول نہیں اسی طرح کوئی آدمی اگر مو میں تمباکو رکھ لے اور پان کھائے اور یہ کہے کہ میں اسے نگلوں گا نہیں لیکن علماء نے اس پر روزہ ٹوٹ نہیں کا حکم لگایا ہے اور ارشاد فرمایا علماء نے کہ اس کے اجزاء ضرور پیٹ کے اندر جاتے ہیں اس لئے آپ یا تو سہری کے وقت میں ٹوٹ پیس کا استعمال کیجئے یا روزے کے بعد میں استعمال کیجئے اچھا اس اعتبار سے آپ اگر دیکھیں تو ٹوٹ پیس اور برش میری جہاں تک معلومات ہے میں اس نتیجے تک پہنچا کہ ٹوٹ پیس کا استعمال تو برائے نام ہے اصل میں فنکشن جو ہے وہ برش کا ہے اگر آپ بغیر ٹوٹ پیس کے خالی برش استعمال کریں تو تب بھی دان صاف ہو جائیں گے اور اگر ٹوٹ پیس استعمال کرنا ہی ہے آپ کو اپنے داتوں کی حفاظت یا کسی اور مسئلے کے لیے تو اس کو روزے کے بعد میں کیجئے یا سہری کے بعد کیجئے تاکہ روزے جیسی عبادت محفوظ